نمسکار دوستو آج کس ویڈیو میں ہم میٹرولوجی میں یوز ہونے والے کومن پیرامیٹرز پریسیزن اور ایکوریسی کے بارے میں جانیں گے پریسیزن کیا ہے ایکوریسی کیا ہے اور دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے آج کس ویڈیو میں دیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں چلیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں ایکوریسی کو ایکوریسی میں ہم بات کرتے ہیں دو ویلیو کی پہلی ہے میجر ویلیو اور دوسری ہے ٹرو ویلیو اگر ہم بات کریں میجر ویلیو کی تو میجر ویلیو تو وہ ویلیو ہوتی ہے جو ہمارے دوارہ کسی بھی کونٹیٹی کی ویلیو میجر کی گئی اور دوسری ویلیو ہوتی ہے ٹرو ویلیو جسے کی ایکچول ویلیو بھی کہا جاتا ہے یہ کسی بھی کونٹیٹی کی ایکچول ویلیو ہوتی ہے جیسے کی اگر ہم بات کریں جی یعنی کی ایکسلریشن ڈیو تو گریویٹی کی تو اس کی ٹرو ویلیو ہوتی ہے نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ سکوئر لیکن جب بھی ہم ایکسپیریمنٹ کے دوارہ جی کی ویلیو کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ الگ لگ آ سکتی ہے جیسے کی 8.5 8.7 9.2 9.4 یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے دوارہ کی گئی میجرمنٹ میں ایرر ہو سکتا ہے تو ایکوریسی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ہماری میجر ویلیو ہے وہ ٹرو ویلیو کے کتنے نزدیک ہے جتنی ہی میجر ویلیو ٹرو ویلیو کے نزدیک ہوگی اتنی ہی ایکوریسی اچھی ہوگی میجر ویلیو اور ٹرو ویلیو کے بیچ کا انتر ایرر کہلاتا ہے اور یہ ایرر جتنا کم ہوگا اتنی ہی ایکوریسی اچھی ہوگی چلیے اب سمجھتے ہیں پریسیزن کے بارے میں پریسیزن ہمیں کسی بھی میجرنگ پروسیس کی ریپیٹیبلٹی کے بارے میں بتاتا ہے یعنی کی یدی ہم ایک پریسائز انسٹومنٹ کے دوارہ کسی ڈیمنشن کی میجرمنٹ بار بار لیتے ہیں تو وہ ہمیں ایک جیسی ریڈنگ دکھائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کنی پریسیزن ہمیں کسی بھی میجرنگ انسٹومنٹ کی کنسسٹنسی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمارا میجرنگ انسٹومنٹ کتنا کنسسٹنٹ ہے پریسیزن میں نمبر آف ریڈنگز لی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ریڈنگ ایک دوسرے کے کتنی آس پاس ہے جتنی ہی ان میجرمنٹ کی ویلیو ایک دوسرے کے پاس پاس ہوگی اتنا ہی پریسیزن اچھا ہوگا اور جتنے ہی ان میجرمیٹس کی ویلیو ایک دوسرے سے زیادہ ڈیویٹ کر جائے گی تو پریسیجن کم ہوگا چلیہ اب ایکوریسی اور پریسیجن دونوں کو اگزامپل سے سمجھتے ہیں مان لیجے ہمارے پاس یہاں پر دو آرچر یعنی دو تیر انداز ہے دونوں ہی اب اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں پہلا ہے آرچر رے اور دوسرا ہے آرچر بھی آرچر رے سب سے پہلے اپنے ٹارگیٹ پہ نشانہ لگاتا ہے اور اس کا نشانہ بلکل ٹرو ویلیو یا ہم کہہ سکتے ہیں بل سائی کے اوڑا سا پاس آکے لگتا ہے تو یہاں پر آرچر رے کافی حق تک ایکوریٹ ہے کیونکہ جو اس کے دوارے لگایا گیا نشانہ ہے وہ ٹرو ویلیو کے کافی پاس ہے ایکوریسی کو ڈیفائن کرنے کے لیے سنگل میزرمنٹ کی آشکتہ ہوتی ہے سنگل میزرمنٹ کے مادیم سے ہی ایکوریسی کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے جبکہ ہون دی ادھر ہینٹری سیزن کو ڈیفائن کرنے کے لیے نمبر آف میزرمنٹ کی آشکتہ ہوتی ہے چلیے آرچر بھی اپنے ٹارگیٹ پہ نشانہ لگاتا ہے پہلی بار وہ نشانہ لگاتا ہے اور اس کا نشانہ اپنے ٹارگیٹ یعنی کی ٹرو ویلیو سے کافی دور لگتا ہے تو ایکوریسی یہاں پر تو بالکل ہی خراب ہے اسی طرح وہ نمبر آف اٹینس لگاتا ہے اور اس کے جو نشانے ہیں وہ ایک دوسرے کے کافی آس پاس لگتے ہیں اب یہاں پر ایکوریسی تو بالکل بھی اچھی نہیں ہے کیونکہ جو اس کے دوارے لگائے گئے نشانے ہیں وہ رو ویلیو سے کافی دور ہے لیکن پریسیزن اچھا ہے کیونکہ یہ جو میزرمنٹ ہے یہ ایک دوسرے کے کافی پاس پاس ہے جیسا کی ہم نے ڈسکس کیا پریسیزن کو ڈیفائن کرنے کے لیے نمبر آف میزرمنٹ کی آشکتہ ہوتی ہے تو یہاں پر نمبر آف میزرمنٹ لے گئی اور یہ دیکھا گیا کہ یہ ویلیو ایک دوسرے کے کتنی آس پاس ہے جتنے ہی یہ ویلیو ایک دوسرے کے کلوز ہوگی اتنا ہی میزرنگ انسٹرومنٹ پریسائز ہوگا تو آرچر یہ ایکوریٹ ہے اور آرچر بھی پریسائز ہے بٹ ایکوریٹ نہیں ہے پریسیزن اور ایکوریسی انڈیپینڈنٹ ٹرمز ہے دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی چلیے دو انیا ڈائیگرام لیتے ہیں ڈائیگرام سی اور ڈائیگرام ڈی اگر ہم ڈائیگرام سی کو دھیان سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر نہ ہی ایکوریسی اچھی ہے اور نہ ہی پریسیزن اچھا ہے ایکوریسی کیوں اچھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو نشانے لگے ہیں وہ پرو ویلیو سے کافی دور ہے اور پریسیزن اس لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے نشانے لگے ہیں یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے کافی دور دور ہے یعنی کہ یہ میزرمنٹ آپس میں بھی کلوز نہیں ہے اسی لیے یہ پریسائز بھی نہیں ہے لیکن اگر ہم ڈائیگرام ڈی کو دیکھتے ہیں تو یہ پریسائز بھی ہے اور ایکوریٹ بھی ایکوریٹ کیوں کیونکہ یہاں پر جو نشانے لگے ہیں وہ پرو ویلیو کے کافی نزدیک لگے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکوریٹ بھی ہے اور پیسائز کیوں کیونکہ یہاں پر جو میزرمنٹس ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھی کافی کلوز ہے تو امید ہے ان سے آپ کا ایکوریسی اور پریسیزن کا کونسپٹ کلیر ہوا ہوگا چلیے انت میں پریسیزن اور ایکوریسی میں ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں پریسیزن ہمیں کسی بھی میزرنگ پروسس یا کسی بھی میزرنگ انسٹرومنٹ کی ریپیٹیویلٹی کے بارے میں بتاتا ہے جبکہ ایکوریسی ہمیں کلوزنس کے بارے میں بتاتی ہے کہ جو ہماری میزر ویلیو ہے وہ ٹرو ویلیو کے کتنے نزدیک ہے پریسیزن میں گروپ آف میزرمنٹ آتی ہے ایک سنگل میزرمنٹ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا پریسیزن کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہاں پر گروپ آف میزرمنٹ لی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ میزرمنٹ ایک دوسرے کے کتنی آس پاس ہے وہیں دوسری طرف ایکوریسی کو سنگل میزرمنٹ کے مادہم سے بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے لیکن یدی ہم نمبر آف میزرمنٹ لیتے ہیں تو وہاں پر ان کی ایفریز ویلیو نکالی جاتی ہے اور اس ایفریز ویلیو کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ٹرو ویلیو کے کتنی نزدیک ہے اب یہ ایفریز ویلیو ٹرو ویلیو کے جتنی نزدیک ہوگی اتنی ہی ایکوریسی اچھی ہوگی پریسیزن سپریٹ کا میزر ہے جبکہ ایکوریسی ہمیں کلوزنیس کے بارے میں بتاتی ہے کہ ایفریز ویلیو یا میزرمنٹ ٹرو ویلیو کے کتنی نزدیک ہے پریسیزن سٹینڈرڈ ایوییشن کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے جتنی ہی سٹینڈرڈ ایوییشن کی ویلیو کم ہوگی اتنا ہی انسٹرومنٹ پریسائز ہوگا یعنی کی سپریٹ جتنا کم ہوگا اتنا ہی میزرنگ انسٹرومنٹ پریسائز ہوگا وہیں ایکوریسی ایرر کے اوپر ڈیپینٹ کرتی ہے ایرر کو ہم پہلا ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو میجرڈ ویلیو اور ٹرو ویلیو کے بیچ کا ڈیفرنس ہوتا ہے اسے ایرر کہتے ہیں اب اس ایرر کی ویلیو جتنی کم ہوگی اتنا ہی ہمارا بیجنگ انسٹرومنٹ ایکوریٹ ہوگا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے اور میکینیکل انجینیرنگ سے سب مندت ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تھینکس پور ووچنگ ہیو نائس ٹے